فلم کی شروعات ہوتی ہے ایک آدمی کو دکھاتے ہوئے جس کا نام کرس ہوتا ہے وہ بیٹ پر سویا ہوتا ہے پھر جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں کوئی نہیں ہے وہ بالکل اکیلا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ پر کھون لگا ہے اس کے بعد وہ جلدی سے باتھروم میں جاتا ہے اور اپنے ہاتھ پر لگے کھون کو ساپ کرتا ہے تب ہی وہ باتھروم میں لگے نوٹ کو دیکھتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے یہاں پر زیادہ دیر مت رکو یہ دیکھ کر اسے حیرانی ہوتی ہے اس کے بعد وہ واسٹروم کا دروازہ بند کر دیتا ہے اور باہر آ جاتا ہے اس کے بعد ہمیں فلم کا نام دکھایا جاتا ہے سپیرٹ آف فیر اس کے بعد وہ باہر سیڈیوں کی طرف آتا ہے اور گھر کے مینڈور پر جاتا ہے وہاں پر بھی ایک نوٹ لگا ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے باہر مت جاؤ اس کے بعد وہ باہر نہیں جاتا اس کے بعد وہ کیچن میں آتا ہے وہاں وہ کھانے کا سامان ڈھونڈتا ہے لیکن وہاں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہوتی کیچن بلکل کھالی ہوتا ہے اس کے بعد وہ وہاں پر بیسمنٹ کا دور دیکھتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے سیڈیوں سے نیچے مت جاؤ اس کے بعد وہاں ایک تیجوری دیکھتا ہے جیسے ہی وہ اس کے تعلق کو چھونے کی کوشش کرتا ہے سن کر کرس ڈرسا جاتا ہے یہ ٹیپ ریکارڈر اوپر سے بجرا ہوتا ہے اس کے بعد کرس اوپر والے روم میں جاتا ہے جو بچے کا روم ہوتا ہے وہاں پر وہ ٹیپ ریکارڈر بجرا ہوتا ہے کرس اسے بند کر دیتا ہے اس کے بعد کرس وہاں ایک ڈرور کو دیکھتا ہے جس پر بھی ایک نوٹ لگا ہوتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے چابی کو ڈھونڈو اب اس کے آگے بھی کچھ لکھا تھا لیکن وہ نوٹ اس کے آگے فٹا ہوتا ہے اس کے بعد کرس وہاں ایک ڈال کو دیکھتا ہے وہ اسے ہاتھ میں اٹھاتا ہے پھر جیسے ہی وہ اسے دباتا ہے اس ڈال میں سے آواز آتی ہے I love you اس کے بعد جب کرس اس روم سے باہر آتا ہے تو وہ وہاں لگے مرر کو دیکھتا ہے اس پر بھی ایک نوٹ لگا ہوتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے یہ کون ہے اس کے بعد کرس میں ڈور پر لگے نوٹ کو نکالتا ہے جس میں لکھا تھا باہر مت جاؤ اس کے بعد کرس اسی نوٹ کو دو تین بار لکھتا ہے پھر وہ دیکھتا ہے کہ ہر نوٹ میں رائٹنگ ایک جیسی ہے یہ دیکھ کر اسے یقین نہیں ہوتا کیونکہ اس کا مطلب تھا کہ اس نوٹ پر اسی نے لکھا ہے کہ باہر مت جاؤ اور باقی جتنے بھی نوٹ لگے ہیں ان پر بھی اس نے لکھا ہوگا اس کے بعد وہ اس نوٹ کو وہیں مینڈور پر لگا دیتا ہے اس کے بعد وہ اسی ہال میں لگے پروجیکٹر کو دیکھتا ہے وہ اسے چلانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ خراب ہوتا ہے اس کے بعد وہ ایک دوسرے روم میں آتا ہے جہاں پر ایک سٹیل کا باکس ہوتا ہے کرس اسے کھولنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس کرو سے بند کیا ہوتا ہے اب وہ گھر کے اندر ہی اندر پریشان ہو گیا تھا اب وہ پھر سے مینڈور کی طرف آتا ہے اور جیسے ہی اسے کھولنے والا ہوتا ہے تب ہی وہ وہاں پر لگے اسی نوٹ کو دیکھتا ہے جس پر لکھا تھا باہر مت جاؤ اس کے بعد وہ فٹ سے اوپر چلا جاتا ہے وہ ایک روم میں آتا ہے جہاں ڈراؤر میں بائبل ڈھکی ہوتی ہے وہ اسے بند کر دیتا ہے اس کے بعد وہ فٹ سے واسٹ روم میں جاتا ہے جہاں پر نوٹ میں لکھا تھا یہاں پر جیادہ دیر مت ٹھہرو یہ دیکھ کر کرس کو گصہ آتا ہے اور وہ وہیں رک جاتا ہے اور ویٹ کرنے لگتا ہے وہ کافی دیر وہاں رہتا ہے پر کچھ نہیں ہوتا سب کچھ نارمل ہوتا ہے پھر اچانک سے فرز پر پانی آتا ہے کرس دیکھتا ہے کہ وہ پانی دیوار سے آ رہا ہے تب ہی اس کے پیچھے پردے کے اندر سے ایک ہاتھ آتا ہے جو اس کی طرف بڑھتا ہے یہ دیکھ کر کرس بہت ڈڑ جاتا ہے اور وہ وہاں سے بھاگ کر باہر آتا ہے اس کے بعد وہ فٹ سے اندر آتا ہے اور کسی طرح ہمت کر کے اس پردے کو ہڑھاتا ہے لیکن وہاں پر کوئی نہیں ہوتا یہ دیکھ کر کرس کو سمجھ نہیں آتا کہ یہاں آخر ہو کیا رہا ہے اس کے بعد وہ وہاں پر لگے نوٹ کو نکال کر دروازے کے باہر لگا دیتا ہے جس پر لکھاتا یہاں پر زیادہ دیر مت رکھو اس کے بعد وہ پھر سے گھر کے مین ڈور پر آتا ہے پہلے تو کرس کی ہمت نہیں ہوتی اسے کھولنے کی لیکن وہ کسی طرح ہمت کر کے اسے کھول دیتا ہے اس کے بعد جب وہ باہر آتا ہے تو وہاں پر کچھ نہیں ہوتا ہے وہاں صرف اندھیرہ ہوتا ہے پھر جب وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھتا ہے تو وہ پھر سے گھر کے اندر ہی آ جاتا ہے یہ دیکھ کر وہ حیران رہ جاتا ہے اس کے بعد کرس اسی کیٹس روح میں جاتا ہے جہاں وہ ایک باکس کے اندر ایک نوٹ دیکھتا ہے جس پر لکھا تھا یاد رکھو یہ جروری ہے اس کے اندر ایک بریس لیٹ بھی تھا اس کے بعد وہ کیچن میں آتا ہے جہاں اسے ایک ٹارچ ملتا ہے پھر وہ بیسمنٹ کے اندر جانے کا ڈیسائٹ کرتا ہے لیکن وہ ڈرتا بھی ہے کیونکہ اس پر لگے نوٹ پر لکھا تھا کہ سیڑھیوں سے نیچے مجھ جاؤ لیکن وہ بیسمنٹ کا اندر واجہ کھول کر نیچے چلا جاتا ہے وہاں پورا اندھیرہ ہوتا ہے کرس ٹارچ کی مدد سے آگے بڑھتا ہے اب وہ وہاں دیکھتا ہے کہ وہاں بھی نوٹ لگے ہوتے ہیں ایک پر لکھا ہوتا ہے رن دوسرے پر لکھا ہوتا ہے اور تیسرے پر لکھا ہوتا ہے تب ہی ایک نوٹ نیچے گڑتا ہے پھر جب وہ اسے اٹھاتا ہے تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تب ہی اوپر کچھ آواز ہونے لگتی ہے جیسے فرنیچر کے کھشنے کی آواز یہ سن کر کرس کافی ڈر جاتا ہے پھر وہ بیسمنٹ سے باہر آنے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھتا ہے تو ٹارچ خراب ہو جاتا ہے لیکن تب تک وہ سیڑھیوں تک پہنچ گیا تھا پھر وہ چپکے سے دروازہ کھولتا ہے اور وہاں پر رکھے چاکو کو اٹھاتا ہے اور پھر اندر جاتا ہے لیکن وہاں کوئی نہیں تھا تب ہی وہ ٹیبل کے اوپر چمت سے بنایا واقعص دیکھتا ہے پھر جب وہ نزدیک جا کر دیکھتا ہے تو اس پر چمت سے لکھا تھا I'm here یعنی میں یہاں ہوں یہ دیکھ کر کرس حیران رہ جاتا ہے تب ہی فون کی گھنٹی بستی ہے پھر جب وہ فون اٹھاتا ہے تو اس میں سے عجیب سی ڈراؤنی آواز آتی ہے یہ سن کر کرس فون رکھ دیتا ہے اس کے بعد وہ فٹ سے کٹس روم میں آتا ہے جہاں اسے ایک سکرو مسین ملتی ہے اور پروجیکٹر کی ایک ریل ملتی ہے پھر وہ اس پروجیکٹر کی ریل کو پروجیکٹر پر لگاتا ہے اور پھر جب اسے چلاتا ہے تو اس ویڈیو میں کرس ہوتا ہے اس کی وائف ہوتی ہے اور اس کی ایک بچی ہوتی ہے کرس اپنی وائف سے جھگڑا کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد وہ اپنی وائف پر اتنا گصہ ہوتا ہے کہ اسے ڈنڈے سے پیٹنے لگتا ہے یہ دیکھ کر وہ بہت ڈر جاتا ہے اور اسے بند کر دیتا ہے اس کے بعد وہ فٹ سے کٹس روم میں آتا ہے جہاں وہ ایک گیم دیکھتا ہے جسے جوڑ کر پورا کرنا تھا وہ گیم پر ایک نوٹ بھی لگا دیکھتا ہے جس پر لکھا تھا دروازے کو بند رکھو اس کے بعد کرس اس گیم کو کھلتا ہے اور وہ لگ بھگ پورا ہونے والا ہوتا ہے تب ہی کوئی دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہے کرس جیسے جیسے اس گیم کو پورا کر رہا ہوتا ہے ویسے ویسے دروازہ تیزی سے کھوڑ رہا ہوتا ہے اب جیسے ہی اس گیم کے صرف تین پیس لگانے کے بچے ہوتے ہیں تو تب ہی دروازے کا لاک کھل جاتا ہے کرس جلدی سے جا کر دروازے کو پکڑتا ہے اور درواجے کو بند کرنے کی کوشش کرتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے اس گیم کے بچے وے پیس کو لگانے کی کوشش کرتا ہے اس طرح سے وہ دو پیس کو لگا دیتا ہے اس کے بعد درواجہ بہت تیڑی سے کھلنے لگتا ہے تب ہی کرس کوت کر اس آخری بچے وے پیس کو بھی لگا دیتا ہے اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے درواجہ کھل جاتا ہے لیکن اندر کوئی نہیں آتا اس کے بعد کرس اس روم میں جاتا ہے جہاں پر سٹیل کا باکس رکھا تھا وہ اس باکس کو اسکرو سے کھولتا ہے جس کے اندر سے اسے ہیپی فادرز ڈے کا کارڈ ملتا ہے جس میں کرس کے بارے میں لکھا تھا اسے دیکھ کر کرس بہت ایموشنل ہو کر رونے لگتا ہے پھر اسے اس کے اندر ایک ٹارچ بھی ملتا ہے ایک بیک کے اندر کوئی چیز بھی رکھی ہوتی ہے اس کے بعد جب وہ وہاں سے جانے لگتا ہے تو اسی سٹیل کنٹینر کے نیچے سے کھون آنے لگتا ہے جلاتا ہے لیکن ٹارچ نہیں جلتا اس کے بعد وہ جیسے ہی ٹارچ کو پیچھے سے کھولتا ہے تو اس کے اندر سے ایک چابی نکلتی ہے اس کے بعد کرس اس چابی سے دروازہ کھول دیتا ہے اور باہر آ جاتا ہے اس کے بعد کرس اسی روم میں جاتا ہے جہاں بائبل رکھی تھی وہ اس بائبل کو کھولتا ہے اس کا ایک پیج آدھا فٹا تھا اور وہاں پر ایک نوٹ بھی رکھا تھا جس پر لکھا تھا سیز ان دہ بیسمنٹ اب وہ جیسے ہی بائبل کو پڑھنے لگتا ہے تو تب ہی پیچھے سے بیٹ کی چادر اوپر اٹھنے لگتی ہے پھر جب کرس پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو وہ چادر کسی آدمی کی طرح کھڑی ہوتی ہے یہ دیکھ کر کرس بہت ڈڑ جاتا ہے اور وہ وہاں سے باہر آ جاتا ہے اور دروازہ بند کر دیتا ہے اس کے بعد وہ اس ڈال کو بھی اپنے ہاتھ میں اٹھاتا ہے جو باہر پڑی تھی اس کے بعد جب وہ ہال میں لگے اس ہیسے پر دیکھتا ہے تو اسے اس میں اپنی وائف اور اپنی بچی دکھائی دیتی ہے یہ دیکھ کر وہ بہت ایموشنل ہو جاتا ہے پھر جب وہ اس ڈال کو پریس کرتا ہے تو اس میں سے اس کی بچی کی ریکارڈنگ وائی سنائی دیتی ہے یہ سن کر کرس ایموشنل ہو کر رونے لگتا ہے وہ اپنی بچی اور اپنی وائف کو بہت مس کر رہا ہوتا ہے تب ہی فون کی گھنڈی بستی ہے اس کے بعد جب کرس فون اٹھاتا ہے تو اس کی بچی اس سے بات کرتی ہے اور پھر اس کی وائف بھی اس سے کچھ کہنا چاہ رہی ہوتی ہے لیکن آواز ساف نہیں آ رہی ہوتی کرس ان سے کہتا ہے کہ میری مدد کرو تب ہی ایک ڈراؤنی سی آواز آتی ہے پھر کرس فون رکھ دیتا ہے اس کے بعد وہ دکھی ہو کر رونے لگتا ہے اس کے بعد وہ پھر سے اس پروجیکٹر کو چلاتا ہے اسے یہ دیکھ کر یقین نہیں ہوتا کہ آخر وہ اپنی وائف کو کیسے مار رہا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اس نے ایسا کیوں کیا اس کے بعد وہ پھر سے بیسمنٹ کے دروازے پر آتا ہے جہاں پر لکھاتا سیڑھیوں سے نیچے مت جاؤ کرس اپنے ہاتھ پر مارکر سے لکھتا ہے یہ ان کے لئے کرو اس کے بعد وہ ہمت کر کے پھر سے بیسمنٹ میں جاتا ہے اب وہاں وہ باتھنگ ٹب میں بیٹھی ایک عورت کو دیکھتا ہے اس کے پیچھے وہی بائبل کا آدھا فٹا پیج رکھا ہوتا ہے وہ عورت رو رہی ہوتی ہے اس کے بعد کرس سامنے دیکھتا ہے تو چادر میں لپٹا ایک گھوست ہوتا ہے یہ دیکھ کر وہ بہت ڈڑ جاتا ہے اس کے بعد وہ بائبل کے پیج کو جیسے ہی ہاتھ میں اٹھاتا ہے تب ہی وہ گھوست اس کے سامنے آ جاتا ہے یہ دیکھ کر تو کرس کی حالت خراب جاتی ہے لیکن وہ ہمت بنائے رکھتا ہے اور پیچھے جانے لگتا ہے اور پھر بھاگ کر بیسمنٹ سے اوپر آجاتا ہے اور دروازے کو بند کر دیتا ہے اس کے بعد وہ کچن کی اسی تیجوری کو کھولتا ہے جس میں کٹس روم کے ڈرار کی چابی رکھی تھی اور اس پر لگے نوٹ کا آدھا پیج بھی اسی میں رکھا تھا اس کے بعد وہ کٹس روم میں جاتا ہے اور اسی نوٹ کو پورا گھڑتا ہے اس پر لکھا تھا چابی کو ڈھونڈو سچ جانے کے لیے اس کے بعد وہ اس چابی سے ڈرار کو کھولتا ہے جس میں اسے ایک باکس ملتا ہے جس کے اندر ایک پیپر پر لکھاتا یہ تمہارا گھر ہے اس کا گھر نہیں گارڈ نے تمہیں ڈر کی بھاونہ نہیں دیا اس کے بعد جب کرس نیچے ہال میں آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے ایک بیٹ کے اوپر رکھی چادر ہل رہی ہے جیسے اس کے اندر کوئی ہو کرس یہ دیکھ کر کہتا ہے یہاں سے چلے جاؤ یہ تمہارا گھر نہیں ہے پھر وہ چادر ہلنا بند کر دیتی ہے اس کے بعد جب کرس پاس میں جا کر اس چادر کو چھوٹا ہے تو اس کے اندر سے ایک جلا ہوا ہاتھ بھار نکلتا ہے اور کرس کے ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے یہ دیکھ کر کرس بہت ڈڑ جاتا ہے پھر وہ گھوست بھی کھڑا ہو جاتا ہے تب ہی کرس اپنے ہاتھ پر لکھے ہوئے کو پڑتا ہے جس میں اس نے لکھا تھا کہ یہ ان کے لئے کرو اس کے بعد وہ ہمت دکھاتا ہے اور کہتا ہے یہ میرا گھر ہے میری فیملی ہے یہاں سے چلے جاؤ اس کے بعد وہ گھوست چلاتا ہے اور پھر کرس کو دکھا جاتا ہے جسے گھوست نے پوزس کیا تھا کرس چلا رہا ہوتا ہے آخر کار اس کے اندر سے وہ گھوست نکل جاتا ہے پھر جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے دو پادری ہوتے ہیں جو اس کے اندر سے گھوست کو باہر نکال رہے تھے اور سامنے اس کی وائب بھی ہوتی ہے جو ایموسنل ہو کر رو رہی ہوتی ہے اس کے بعد پادری اسے بتاتا ہے کہ کس طرح وہ ایک سیطان کے قبجے میں تھا اور پھر وہ باہر آ کر اپنی بچی کو دیکھتا ہے جو ڈال کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہے اس کے بعد کرس اس کے پاس آتا ہے اور مسکراتا ہے وہ بچی بھی مسکراتی ہے اور اپنے پاپا سے لپڑ جاتی ہے اس کے بعد کرس اسے اپنی گودیم اٹھاتا ہے اور یہیں پر یہ فلم ختم ہو جاتی ہے موسیقی 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 موسیقی